اسلام علیکم میرا نام آوش شراز ہے میں ریجسر ڈائیٹیشن اور پیکٹسنگ کلنیکل ڈائیٹیشن ہوں اسلامباد میں آج ہم بات کریں گے وزن کی کمی کے بارے میں کہ ہم ویٹ لاؤس کس طرح کر سکتے ہیں ایک متوازن خوراک کا استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ پر اور سوچل میڈیا پر بہت ساری معلومات ملتی ہیں جس میں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کوئی ایک خاص قسم کی خوراک لیں جس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا جس میں کہ سوپ ڈائیٹ ہوتی ہے یا فروٹ ڈائیٹ ہوتی ہے یا کیٹو ڈائیٹ ایٹکن ڈائیٹ اس طرح کی بہت ساری ڈائیٹس ہمیں انٹرنیٹ میں مل جاتی ہیں ان سے بے شک وزن کم ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے یعنی اگر آپ ایک مہینہ اس کو فالو کریں تو آپ کا دس سے پندرہ کلو بھی وزن کم ہو سکتا ہے لیکن جیسے آپ اپنی خوراک نارمل کریں گے روٹی کھانا شروع کریں گے نارمل ڈائیٹ کھانا شروع کریں گے تو وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے گا یعنی جو پندرہ کلو کم ہوگا وہ تیس کلو اور بڑھ جائے گا آپ کا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی خوراک کو ایسا متوازن رکھیں جو آپ ساری عمر فالو بھی کر سکیں اس سے آپ کو کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہ ہو کمزوری نہ ہو اور ایک سہزمن طریقے سے آپ کا وزن کم ہو سکے اور اپنی خوراک کے مقدار کو کم کریں یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی روزانہ کے خوراک میں اگر روٹی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں دو ڈھائی روٹیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ دو کے بجائے ڈیڑھ یا ایک روٹی پہ لے ہیں ساتھ ساتھ سلات کا استعمال بڑھائیں تاکہ آپ کی بھوک بھی کنٹرول ہو اور وزن بھی کم ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی زبردستی خوراک کم کریں بھوکے رہیں اس سے وزن تو کم ہو لیکن ہفتے کے بعد آپ کو لگے کہ مجھے تو کمزوری ہو رہی ہے میں جو تو چکر آ رہے ہیں مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا تو اس طرح کے خوراک بلکل بھی آپ کے لئے صحت مند نہیں ہے یہ آپ کا وزن نہیں گم کرے گی یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بھوکے نہ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا سارا دن بھوکے رہیں گے تو ہمارا وزن بہت اچھا کم ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہوگا اگر آپ سارا دن بھوکے رہیں گے اس کے بعد آپ رات میں پیٹ بھر کے اپنا رات کے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سونے چلے جاتے ہیں تو سارا کھانا آپ کے جسم میں چربی بن کے جمع ہو جاتا ہے وہ آپ کی وزن کو کم نہیں ہونے دیتا دوسرے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آدھی روٹی بھی کھائیں گے تو وہ بھی ہمارے جسم میں چربی بن کے جمع ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو سٹارویشن میں یا بھوکا رکھ کے وزن کم نہیں کر سکتے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی خوراکہ استعمال کریں جو آپ کو کمزوری بھی نہ ہونے دے اور وزن کم کرنے میں مدد دے جس میں کہ پھلوں کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے پھلوں میں بہت سارے منرلز اور وائٹیمنز ہوتے ہیں اور یہ ہمارے وزن کو نہیں بڑھاتے پھلوں کی جوسز کا استعمال وزن بڑھاتا ہے یعنی اگر آپ ایک لاس سیب کنو یا مصمی کا جوس لیتے ہیں تو اس میں پانچ سے چھ سیبوں کا جوس بنتا ہے یا پانچ سے چھ کنو کا جوس بنتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے جسم میں چربی بن کے جمع ہو جاتا ہے اس کی بجائے اگر آپ سیب کھائیں گے تو مشکل سے دو سیب کھائیں گے تو وہ سیب آپ کا وزن نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وہ دیڑ سے حضم ہوتا ہے اس میں فائبر ہوتا ہے لیکن جب ہم جوس پیتے ہیں وہ تیزی سے ہمارا وزن بڑھاتا ہے تو اس وجہ سے جوس سے بہتر ہے کہ آپ پھلوں کا استعمال کریں دن میں چار سے پانچ پھل آپ نے کھانے ہیں اسی طرح سبزیاں جیسے کھیرہ، بنگوبی، گاجر، مولی، سالات جو اچھی سبزی آپ سالات میں کھا سکتے ہیں وہ آپ نے دوپیر میں اور رات میں سالات میں لازمی کھانا ہے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ پروٹین کا انٹیک بڑھائیں پروٹین میں ہمارے پاس مرکی کا، بکرے کا، مچھلی کا گوشت آجاتا ہے بڑے کا گوشت آجاتا ہے اس کے علاوہ دالیں، لوبیا، چنیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پروٹین میں ہیں دودھ ہی پروٹین میں ہیں ان کا استعمال اگر آپ پروٹین میں رکھیں گے تو یہاں آپ کے وزن کم کرنے بھی مدد دیں گے کیونکہ آپ کا بیسل میٹیبولک ریٹ بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں سے ایکسٹر چربی کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں تو کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کم چکنائی والی ہو یعنی بھاپ میں بنیوی ہو بر بی کیو ہوئی ہو یا بیک ہوئی ہو اس میں آپ شوارما، برگر یا یہ جو ہمارے پاس فرائیٹ چکن ہوتا ہے اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں ان چیزوں کا استعمال کم چکنائی میں رکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ووک اپنی رگولر رکھنی ہے کوشش کرنا ہے کہ ووک دن میں ایک دفعہ خالی پیٹ ووک کریں دن میں ایک دفعہ آدھا گھنٹہ خالی پیٹ ووک کرنا بہت فائدہ مند ہے اور اگر آپ جم جوائن کرتے ہیں تو جم چھوڑنے کے بعد بھی گھر میں اس روٹین کو کنٹینیو رکھیں اگر آپ جم چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ واپس اپنا ویٹ ریگین کر لیں گے تو ہمیں ایسا روٹین رکھنا ہے جو ہماری لائف اسٹائل چینج کریں یعنی اپنی لائف اسٹائل کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے یعنی کہنا کہ شورٹ پیریٹ کے لیے ویٹ لاؤس کیا اور پھر دوبارہ آپ کا ویٹ گین ہو گیا ناشتہ بہت ضروری ہے ویٹ لاؤس کے لیے آپ ناشتہ اسکپ نہ کریں بہت سارے لوگ ناشتہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو وہ اگلا برنچ یا لنچ لیتے ہیں وہ اپنے ضرورت کے حساب سے پھرنی لیتے ہیں وہ اپنی بھوک کو دیکھتے ہیں اپنی اپیٹائٹ کو دیکھتے ہیں اپنی پسند کو دیکھتے ہیں پھر اس میں وہ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو ان کا وزن بڑھا دیتی ہے جیسے پراتھے کھا لیتے ہیں ہلوہ پوری کھا لیتے ہیں یا کوئی سانویچ جیسے کلپ سانویچ لے لیتے ہیں تو اس میں جو مایونیز ہے وہ بھی آپ کا ویٹ گین کرتی ہے تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیس رکھنا ہے کوشش کرنے کے ناشتے میں پروٹین میں جیسے انڈا دودھ یا دہی کا استعمال یا کباب کا استعمال پروٹین کے سوس میں ناشتے میں لازمی رکھیں اس کے ساتھ آپ دبل روٹی یا روٹی جو ہول ویٹ گرین ہے وہ لے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کے لیے جو دو مین چیزیں آپ کا وزن بڑھاتی ہیں اس میں ایک میٹھا ہے جیسے کہ چینی، شکر، گوڑ، جوسز اور کولڈ رنگ یہ چیزیں آپ کا وزن بڑھاتی ہیں دوسری چیز ہے چکنائی چکنائی کا ہم جہاں بھی زیادہ استعمال کریں گے وہ ہمارے جسم میں فائٹ سٹورز بڑھائے گا وزن بڑھائے گا چربی کی صورت میں تو چکنائی میں گھی، دیسی گھی، مکھن، ملائی دمبے کا گوش، جیسے کلیجی، نیہاری، پائے، جنگ فوٹ یہ چیزیں ہمارا وزن بڑھاتی ہیں تو اب آپ کے لئے ٹیک ہوم میسج ہی ہے آپ نے میٹھا اور چکنائی کا استعمال کم کرنا ہے بھوکے نہیں رہنا تھوڑے تھوڑے انٹرویلز میں ہیلڈی اس میں ایکس لینے جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں فروٹس ہیں چہنے ہیں ڈرائی فروٹس ہیں چھلی ہے یا کورن ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈرائی فروٹس بھی لے سکتے ہیں بادام اور اکھروٹ مغرا ہو گیا موسیقی